اس ویڈیو سے ہم یونٹ نمبر نائن شروع کرنے لگے ہیں جو کہ پیچ نمبر وان ای ڈی پہ ہے اس ویڈیو میں میں جو بک میں انہوں نے بتایا ہوا ہے میں اس کو ٹچ نہیں کروں گا میں آپ کو کچھ جنیریک سی باتیں بتانا چاہتا ہوں جو کہ آپ جب عملی جومیٹری پریکٹیکل جومیٹرک کریں گے تو آپ کو وہ چیزیں ہیلپ کرے گی اچھی ڈائیگرام بنانے میں اور اچھے نمبر لینے میں تو میں نے کچھ پوائنٹس کی لسٹ بنائی ہوئی ہے تو میں پوائنٹس آپ سے ون بائی ون ڈسکس کروں گا جب میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ہیں اور اس کے بعد ویڈیوز میں جب میں میں ڈائیگرامز بنا ہوں گا تو مجھے یہ مارکر استعمال کرنا ہوگا کیونکہ یہ مارکر تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے اور یہ مارکر جو ہوتا ہے یہ ویڈیو پہ بہتر طریقے سے کلر مختلف ہونے کی وجہ سے میں گرین اور پرپل استعمال کروں گا تو مختلف ہونے کی وجہ سے یہ بہتر نظر آتے ہیں لیکن ذاری بات آپ امتحان میں تو آپ انہیں استعمال نہیں کریں گے آپ نے تو پینسل استعمال کرنی ہے تو پینسل کے جو ٹپس وغیرہ ہیں وہ چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں تو اس کے بعد جب آپ خود سے کام کریں گے تو آپ منہ چیزوں کو مدے نظر رکھنا ہے لیکن وہ چیزیں میں انہیں استعمال نہیں کر سکوں گا اگلی ویڈیوز میں جب میں آپ کے سامنے امنی جیومیٹرکہ کی چیزیں بنا کر دکھا ہوں گا کیونکہ مجھے مارکر استعمال کرنا ہوگا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پینسل ہے نا آپ نے بڑے اچھے طریقے سے شارپ کر کے لے کے جانا ہی اچھا ذری بات ہے ہر کوئی شارپ کر کے لے کے جائے گا وہاں بیٹھ کے آپ نے شارپ نہیں کرنی کوشش کریں شارپر ضرور ساتھ لے کے جائیں کوشش کریں کہ تین چار پینسلیں گھر سے شارپ کر کے ساتھ لے کے جائیں ٹھیک ہے پوائنٹس بنا لیں کہ تین چار پینسلیں گھر سے شارپ کر کے لے کے جائیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پینسل شارپ کریں نا یہ دیکھیں یا کوئی شارپ ہوئی بھی نظر آ رہی ہے میں نے شارپ کیا ہے لیکن اگر آپ اسے فرس کا آپ پاس مایکروسکوپ ہونا تو اگر آپ اس کا جو آ کے چونچ ہے وہ دیکھیں تو ممکن ہے کوئی اس قسم بھی کوئی کیسے کر کے چونچ ہو اس کی تو آپ نے کیا کرنا ہے ہوگار کر جب آپ پینسل شارپ کر لینا تو آپ نے پینسل کو ایسے ایسے کر کے آرام سے لٹا کرنا ایسے ایسے کر کے گھمانا ہے اس طرح کیا ہوتا ہے کہ یہ والا جو ایج ہوتا ہے یہ ایک پراپر قسم کے اس طرح کے چونچ میں تبدیل ہو جاتا تو آپ نے اس کو پینسل کو ایسے ایسے کرنا ہے دیکھیں ساری پینسلوں کو ایسے تیار کر کے لے کے جانا ایک چیز نگلی چیز یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں یہ خیرنومی کی بک میں تو بہت ہی آسان چیز ہے لیکن پھر بھی ذہن میں رہے اگر آپ پانچے لائنیں لگا لیتے ہیں تو پانچے لائنیں لگانے کے بعد پینسل کو دوبارہ سے آپ نے ایسے ایسے کرنا یہ اب ساری پیپر مجھے معلوم نہیں کہ کتنی کی اجازت ہوتی ہے ساری پیپر لے جائیں یا یہ ایکسٹرا شیٹ لے لیں ان سے یا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کوئیسن پیپر ہوگا اس کی بیک سائٹ پر کر لیں اس کی اوپر کر لیں لیکن آپ نے پانچے کے بعد اس طرح کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی باری کو یہ آپ نے فرس ٹائم کر لی پانچے لائنیں لگائیں گے نا تو یہ آگے سے نا ایسے موٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے نوک تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ ایسی موٹی ہو تو آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو اس کے لیے آپ اسے پھر ایسے ایسے کرتے ہیں پانچے لائنیں لگانے کے بعد آپ اسے دوبارہ ایسے ایسے کریں ٹھیک ہے اگلی بات یہ ہے کہ فٹے سے نا میں آپ کو لائنیں لگانا سکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے فٹہ میں نے رکھ دیا نیچے اب آپ نے فرس کریں کہ جو بھی لائن لگانی ہے چار سینٹی میٹر کی اچھا اس کا طریقہ یہ کہ عام طور پر دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ میرے ہاتھ کو دیکھیں انہوں نے ایسے ٹیڑا کر کے پینسل کو پکڑا ہوتا ہے ایسے نہیں پکڑنا پینسل یہ جیسے فرس کریں کہ میں زیرو سے یہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر پینسل کو بلکل ورٹیکل رکھ کے بلکل امود سیدھا رکھ کے سیدھا رکھنا اس کے بعد یہ کہ آپ نے جب اس کے اوپر سٹارٹنگ پوائنٹ بنانا جیسے میں فرس کروں پانچ سینٹری میٹر کی لائن لگانی ہے یہاں سے زیرو ہے نا عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں ایسے کر کے نا پینسل کو دبا دیتے ہیں نہیں دبانا نہیں ہے آپ نے پینسل کو ایسے گھمانا ہے زیادہ زورنی ہلکہ سا ایسے گھمانا ہے گھمانے سے آپ کا ڈاٹ چاہنا وہ پرفیکٹ ڈاٹ لگے گا اسی طرح جب پانچ سینٹری میٹر پر پہنچے آپ نے اس کے اوپر بلکل سیدھی پینسل رکھ کے اس جگہ پہ پینسل کو ایسے ہلکہ سا گھمانے اب آپ دیکھیں آپ کے اب شاید یہاں اتنے کلیر نظر نہ آرہے ہوں لیکن بارال ایک شاید یہ نظر آرہا ہے یہ شاید نظر نہیں آرہا لیکن آپ کے نا یہ پرفیکٹ ڈاٹ لگیں گے ٹھیک ہے اس پینسل سیدھی رکھنی پوائنٹ یہ تھا اس کے بعد جب آپ نے ان کو ملانا ہے اب میں نے دیسے فرض کریں کہ کسی وجہ سے یہ ہٹا دیا فٹا اب آپ فٹا واپس لے کے آرہے ہیں نا تو عموماً غلطی ہو سکتی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہلکہ سا پینسل کو یہاں رکھ کے ٹچ کرنا ہے فٹا ٹچ ہو رہا ہے پوائنٹ پر رکھے کے نہیں اب وہ آئے ادھر ہلکہ سا رکھے دیکھیں فٹا ٹچ ہو رہا کے نہیں ہو رہا ہو گیا ہے اب آپ نے لائن لگانی ہے نا تو یہ دیکھیں درہا پینسل کو آپ نے اگین ایسے کر کے نہیں پکڑنا ایسے کر کے پکڑنا ہے اور دیکھیں لائن لگاتے ہوئے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسے چلو سیدھا پکڑ لیا نا ایسے کر کے لائن لگاتے ہیں نہیں آپ نے اس کو ہلکہ ہلکہ گھماتے ہوئے لے کے آنا ہلکہ ہلکہ دیکھیں میرے ہاتھ سے میں اس کو ہلکہ ہلکہ گھمار ہوں آپ نے اس کو پینسل کو ایسے ہلکہ ہلکہ یہ میں لا رہا ہوں نا ایسے کر کے ایسے ہلکہ ہلکہ گھماتے ہوئے لانا اس طرح آپ کی لائن پرفیکٹ لائن لگے گی اس کے اندرے امپرفریکشن نہیں ہوگی چون چیپے کے اوپر اگر کوئی مسئلہ ہوگا بھی نا تو گھمانے سے نا وہ ایوریج آؤٹ ہو دائے گا تو یہ آپ کی لائن اچھی لگے گی ٹیک ہے آچھا یہ بات ہوگی پھر اس کے بعد پرکار کی طرف آتے ہیں ساری کچھ لوگوں کے پاس کچھ ایسی پرکار ہوگی بلکہ میرا خلال دو طرح کی پرکاریں میں نے دیکھی ہیں ایک وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ اپنا پینسل ڈالتے ہیں اندر ایسے کر کے آپ پینسل ڈال لاتے ہیں ٹیک ہے اسکیوز می یہ پینسل میں نے ڈال دی دوسری طرح کی پرکاریں کچھ ممن باہر سے آئی ہوتی ہیں کچھ ہائی ٹیکسی ہوتی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ پرکار میں اس سائٹ پہ پینسل ڈالنے کی بجائے باریت سا سکہ ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے سکے انہوں نے کچھ ساتھ دیئے ہوتے ہیں یہاں بزار سے خرید سکتے ہیں خود بنا سکتے ہیں ساتھ لگاتے ہیں امپورٹنٹ چیز دی ہے کہ اگین آپ نے اس کے لئے بھی اگر پینسل والی ہے تو علیدہ سے دو پینسلیں ضرور گھر سے بنا کے لے کے جانے ہیں تو تین پینسلیں سیدھی لائنے لگانے کے لئے ایک دو پینسلیں آپ کی پرکار کے لئے ٹیک ہے پرکار کے لئے آپ نے علیدہ سے دو پینسلیں رکھ کے لے کے جانے ہیں اگر آپ سکتے ہیں تو سکوں کو بھی بنانا ہے اور سکوں کو یا پینسل کو بنانے کا جو طریقہ میں نے تھوڑے در پہلے بتایا تھا کہ شارپ کر کے بعد میں ایسے سے کر کے آپ نے اس کو پرفیکٹ طریقے سے بنا کے لے کے جانے ہیں ٹیک ہے پھر جب آپ اس کو ڈالیں آہ اے ہوب کہ یہ چونچ نظر آ رہی ہوگی تو پرکار کو پوری طرح بند کر کے مطلب یہ کھلی ہوئی ہے نا بند کر کے چونچ کو اب اس میں پتہ نہیں کتنا اچھی طرح آپ کو نظر آ رہا ہے شاید نہیں نظر آ رہا ہوگا لیکن چونچ کو آپ نے پروپر طریقے سے الائن کرنا ہے بند کی ہے ہلکا سا دیکھیں چونچ الائن ہو رہی کے نہیں ہو رہی میری والی میں تھوڑا سا پیچھے ہے پرکار کی میری چونچ نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ بڑی باریک سی ہے لیکن بلکل ایک دوسرے کو وہ ٹچ کریں اور نہ پرکار کی والی چونچ آگئی ہو نہ سکھے والی چونچ آگئی ہو بلکل پرفیکٹی الائن کر کے لے کے جانا ہے آپ نے یا الائن کرنا ہے ٹھیک ہے جو میرے والی یہ پرکار ہے اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سائٹ کی جو چونچ آنا اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو بعض کچھ پینسلیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کتنی بھی کوشش کر لینا وہ گیپ تھوڑا سا رہ جاتا ہے پرکار کی چونچ کے درمیان میں اور یہ جو پینسل کی چونچ ہے اس کے درمیان اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو کھول کے تو آپ اس کو الائن کر سکتے ہیں میرے والی الائن ہوئی ہوئی ہے لیکن یہ چیز آپ دیکھیں ٹریڑی اس کو آپ آگے پیچھے کر کے چونچ کو الائن کر سکتے ہیں اگر ایسی ہو تو بہتر ہے نہیں تو کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں آشا پھر آپ فرض کریں کہ آپ نے نا لائن لگانی ہے یا کوئی اینگل بنانا ہے تو پرکار کو نا آپ نے جیسی یہ لائن لگی ہوئی ہے یہاں پہ پرکار کو اپنے فرض کریں یہاں پہ سینٹ رکھنا ہے یہاں پہ رکھ کے آپ نے زور سے نہیں پرکار کو دبانا ہے بس اتنا پہ رکھنا ہے چونچ کو اور جتنا اپنا وزن ہے پرکار کا اس سے ایکسرا وزن نہ ڈالیں بس اس پہ ایک طرح سے آپ نے کھڑا کر دیا بس کھڑا کر دیا آپ نے ایکسرا وزن لگا لگا کے پرکار کو دبانا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ دباتے ہیں تو ہوتا ہی ہوں کہ وہاں پہ سراخ ہو جاتا ہے پھر آپ کو بعض قد انگل بنانے کے لئے دو تین دفعہ بعض قد اس پوائنٹ کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو وہ سراخ موٹا ہو جاتا ہے وہ واقعی پیپر میں سراخ صاف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ صورتحال پیدا نہیں ہونے دینی ہاتھ رکھ کے ایسے ہاتھ رکھ کے تاکہ سہلے نہ اور پھر آپ نے اس کا لگانا ہے اب اس میں تو آپ پینسل گھماری سکتی تو جیسا بھی ہے اب دیکھیں بیسے اب لگا لیں اچھا اب میں دیکھ لگانے لگا تھا نا یہ دیکھیں کہ آپ یہ ایسے نہیں کر بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب میں لگانے لگا ہوں نا لائن تو آپ پینسل نے ٹچ کرنا شروع کر دی ہے کس کو پیپر کو تو ایک طرح سے پینسل کی جو نو کہنا وہ بھی سوری یہ ایک طرح سے نا وہ بنتی جا رہی ہے جیسے کہ اس کو پر بھی پرکار جو ہے نا وہ کھڑی ہو سکتی تو باز کا ایسے کر کے پیچھے سے اٹھ جاتا ہے جیسے اٹھ رہا ہے تو آپ نے اٹھنے نہیں دینا آرام سے پینسل کو رکھنا ہے بہت زیادہ پینسل ایسے کر کے اس پینسل پر زور نہیں دینا کہ پیچھے سے کھڑی ہو جائے آپ نے اس کو آرام سے رکھنا ہے اور ایسے کر کے شرافت سے آرام سے لگا دینا ہے یہ جو آپ نے آرک لگائی نا عام طور پر یہ ہلکی ہوگی نیچے والی لائن کی نسب جو کہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ نیچے والی لائن کا پینسل گھماتے پر لائے تھے یہ جو ذرا آپ آرام سے لگا رہے ہیں کیونکہ کہیں پیچھے سے اٹھنا جائے اور زیادہ زور سے لگائیں گے تو اس مطلب یہ بھی ہوگا کہ آپ اس سکے کو بہت زیادہ دبا رہے ہیں سکے کو نہیں بلکہ یہ نوک کو پرکار کی تو وہ سراخ پیپر میں کر دے گی ٹھیک ہے اچھا اگلی چیز یہ تھی کہ اریزر اس وقت میں رہ پاس نہیں ہے اریزر آپ اچھا لے کے جائیں آپ پلیز اریزر پہ پیسے انویسٹ کریں تھوڑے سے اچھا اریزر لے کے جائیں کہ جو مٹان پہلی بات ہے کہ آسانی سے مٹائیں یہ جو اریزر ملتے ہیں نا نیلے پیلے سے اور ڈیزائن بنے ہوتے ہیں اور لال پیلے وغیرہ یہ بھیرا خیال ہے کہ نہیں لے کے جانے چاہیے عام طور پر دیکھنے میں آیا کہ یہ اتنی اچھی کوالٹی کے نہیں ہوتے آپ نے جو سفید رنگ کا وہ لے کے جانا ہے اور اچھا والا لینا ہے تاکہ جب آپ اسے مٹائیں I know کہ بعض وقت آپ کے اس میں پیسے زیادہ لگ سکتے ہیں لیکن جو ہوتی ہے نا یہ نمبر پورے جو آتے ہیں اس شکل بنانے میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اچھی ڈائیگرام بدتی ہے نا تو دیکھنے والے کا دل خوش ہوتا ہے واہ یار زبردست پرفیکٹ ڈائیگرام بنی وہ آپ کو دس دے دے گا نمبر دوسری طرف کسی نے سٹیپس ٹھیک لکھے ہیں ڈائیگرام اگر اچھی نہیں نہ بنی ہوئی ممکن آپ کو نمبر پورے نہ دے ٹھیک ہے اس لیے آپ نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا ہے تو اریزر آپ نے ایک اچھا لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اور لاست چیز تو اس وقت میرے ذہن میں آرہی ہے ممکن ہے کچھ چیزیں بعد میں ذہن میں آئیں جو میں اگری ویڈیوز میں آپ سے گزارش کر دوں گا لاست چیز یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی بھی ڈائیگرام بنانی انہوں نے آپ کو وہ دیا ہوا ہے ڈیٹا دیا ہوا ہے کہ آپ اس اس طرح کی اتنے سینٹی میٹر کی یہ لائن بلا بلا کر کے آپ ڈائیگرام بنائیں آپ نے ہمیشہ پہلی بات ہے کہ اچھا جو پینسل اس کے اندر لگی ہے نا اس کو لائنے لگانے کے لئے استعمال نہیں کرنا آپ نے دوسری پینسل بلکہ ایک رف پینسل رکھیں جو کہ لائنے لگانے کے لئے نہیں ہے ایک اور پینسل ہے اب میرے پاس تو چونکہ اور کوئی پینسل نہیں ہے میں مارکر استعمال کرنے لگا ہوں آپ نے جہاں یہ ڈائیگرام بنانی ہے نا کوئسٹن اوپر لکھا نا کہ یہ آپ کا کوئسٹن ہے اس کے بعد آپ نے ایک ڈیٹا کے مطابق ایک رف دائیگرام بنا دینی ہے رف دائیگرام کا فائدہ یہ ہوتا ہے اور اس پر لیبل کرنا ہے بقاعدہ A, B, C اور انہوں نے بتایا کہ جیسی 4.5 سینٹی میٹر ہے اس پر یہ اینگل بنائیں یہ بنائیں تو آپ نے اینگل بنانے کی ضرورت نہیں بس ایسے کر کے لکھتے ہیں 45 دکری کا اینگل 60 کا اینگل یہ سی پوائنٹ ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے نا ایترہ سے آپ نے بلکہ کافی سارے فائدہ ہیں ایک فائدہ یہ کہ آپ نے بڑی جلدی ایک رف دائیگرام بنایا کہ اپنے کانسیپٹ کو اپنے چیک کر لیا دماغ میں کہ اچھا آپ نے یہ چیز یہ سٹیپس فالو کرنے ہے اور اس طرح کی دائیگرام بنے گی ٹھیک ہے نا بعض قطب ممکن ہے کہ اینگل نیچے بنا دے کچھ اینگل اوپر بنا دے جب میں ایکچولی کرنے لگے ہیں وہاں جو غلطی ہوگی نا اس کو ٹھیک کرنا اریزر سے یہ اگلے پیج پہ جا کے دوبارہ بنانا وہ بڑا ٹائمز آیا ہوگا تو اس طرح رف دائیگرام بنانے سے آپ کا ایک کانسیپٹ آپ کے ذہن میں آیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ یہ کرنا ہے اور یہ سٹیپس فالو کرنے ہیں اس کے بعد پھر آپ جب ایکچول دائیگرام بنائیں گے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے دیکھا آپ کو اس چوائس ہوتی نا اس اے کو میں لکھوں کہ سی کو لکھوں کہ بھی کہ لکھوں کیا لکھوں وہ سارا کام آپ کا ہوا ہوتا تو آپ کو وہ آسانی ہو جاتی آپ کا دماغ جانا وہ پھر فوکس کرتا ہے اچھی ڈائیگرام بنانے پہ ڈیٹا میں کہ اے ادھر لگانا ہے بی ادھر لگانا ہے ان چیزوں کی طرف آپ کا دماغ نہیں جاتا ہے کیونکہ وہ کام پہلے کر چکے ہیں پھر اسے غلطی نہیں ہوتی آپ کو پتہ یہ 4.5 سنٹیمیٹر کی لائن ہے آپ نے یہ 4.5 سنٹیمیٹر لکھا ہے تو آپ لائن لگائیں گے آپ کو نظر آ رہا 4.5 کی آپ غلطی نہیں کریں گے لیکن ممکن ہے سوال پڑھ کے آپ اندھر 4.5 پڑھا نیچے آپ نے 3.5 کی لائن لگا دی پھر یاد آیا اوہ اوہ یہ تو میں نے 4.5 کی لگانی تھی پھر آپ اسے اریز کر رہے ہیں دوبارہ بنا رہے ہیں اس کے نصف یہ اپروچ زیادہ بہتر ہے کہ جس میں آپ ڈیٹا کو ایکوریٹلی کاپی کر لیں دو تین دفعہ چیک کر لیں آپ نے ٹھیک ہی ہے نہیں کیا تو اس کے بعد پھر آپ بنانا شروع کریں تو آپ نے یہ رف ڈیاغرام ضرور بنانی ہے آپ تو سکیل یہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی بات چھوٹی سی ڈیاغرام بنا دیں جو بھی اور رف سی ہوتی ہے اور اس میں سائٹ پہ کر کے بنا دیں بعد میں اس کو اریز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس طرح اس کو ایکزیمنر کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے کونسپ کو ٹیسٹ کیا ہے اور آپ نے پراپر طریقے سے سوچ کا ڈیاغرام بنای ہے تو یہ بھی ایکزیمنر پہ ایک اچھا امپریشن چھوڑتی چیز جب ایسی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہوتی ہیں جب آپ کے آپ کے لیے ایک ایزیمنر کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے تو وہ کئی نہ کئی آپ کو اس کا مارجن دیتا فائدہ دیتا ہے مثال کے طور پر وہ آپ کے سوال میں اس کے خیال میں ساڑھے آٹھ نمبر بنتے ہیں لیکن جب وہ اچھا چھوٹی چیز ہونا تو آپ کو نو دے دے گا وہ آٹھ نہیں دے گا اس طرح آپ کو فرق تو پڑ گیا ایک نمبر سے ممکن ہے آپ کو کسی اچھے کالج میں داخلہ مل جائے ممکن ہے آپ کی زندگی بدل جائے ممکن ہے ایک نمبر کی وجہ سے جو آپ کا جو پسندیدہ کالج تھا آپ وہاں چلے جائیں ہو سکتا ہے اس طرح آپ میں نمبر ایک ایک کو بچانے کی کوشش کرنی ہے تو اس کے ساتھ ہی جو جنیرک ویڈیو ہے انٹروڈکشن کی اس کے ٹپس وغیرہ کی اس کو میں یہ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگر مجھو کی بات ذہن میں آئی تو میں آگے بتا دوں گا اور آگے اگلی جو ویڈیوز میں بناوں گا اس میں میں مارکر استعمال کروں گا میں یہ پینسل وغیرہ استعمال نہیں کر سکوں کیونکہ اس سے نا وہ ویڈیو میں نظر نہیں آتا جیسے دیکھیں یہ پینسل سے بنایا صاف نظر نہیں آرہا لیکن مارکر کا لکھا ہے وہ صاف نظر آرہا تو انشاءاللہ آگے ویڈیو سے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم